اس میں ہوں کرتلائن برکش یہاں آپ کو اہم خبر دیں سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے یہ اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے پنجاب اور کے پی کے انتخابات سے متعلق آج سامات ہوئی ہے جس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا اسی حوالے سے مزید افصالات جانیں گے آج نے اس کے نمائندے اسمان مزفر سے اسمان مزفر بتائے گا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا جی بالکل سپریم کورٹ اور پاکستان نے اس اہم کیس میں فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور اس اہم کیس میں اٹورنی جنرل اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر اور عرفان قادر جو کہ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے اپنے دلائل دیئے اس کے بعد سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے وکیلہ نے آج دلائل دینے کی کوشش کی لیکن عدالت نے ان کو دلائل دینے سے روک دیا اس کے علاوہ جو چیف جسد اور پاکستان کی جانب سے اس کے اس کی سماعت کی آخر میں جو دلائل دیئے گئے اس حوالے سے چیف جسد نے رماغ دیئے کہ انتخابات کی راہ میں ہائے لکارٹوں سے بھی آگاہ نہیں کیا گیا عدالت نے توازن قائم کرنا ہوتا ہے حکومت اور دیگر فریکین کی دوسر معاونت نہیں ملی حکومت نے الیکشن کروانے کی امادگی ہی نہیں ظاہر کی ماضی میں عدالت اسمبلی کی تحلیل قلعدم قرار دے چکی ہے ماضی میں حالات مختلف تھے ملک میں کوئی سیاسی مذاکرات نہیں ہو رہے چیف جسد نے بزید رماغ دیا کہ رکارٹوں سے آگاہ کرنے کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی تھی اب اس عدالت نے ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے الیکشن کب ہوں گے اور الیکشن کی ڈیٹ جو کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آگے بڑھائی گئی تھی کیا وہ ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا اس حوالے سے عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور کل اس عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ سنایا جائے گا جی اچھا یہ بتائی کہ اسمان مزفر کن کن نے دلال دیا سماعت میں اور اس وقت جہاں وہاں پر اٹورنی جنرل بھی موجود تھے جنہوں نے دلائل دیئے دلائل کے احوال میں کیا کیا کہا گیا جی پلکل آج اٹورنی جنرل کی جانب سے جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو سب سے پہلے اٹورنی جنرل نے ہی دلائل دیئے اٹورنی جنرل کی جانب سے دلائل دیئے گئے کہ اس بینچ پر ان کو اترازات ہیں کیونکہ اترازات کے حوالے سے چیف جیسے پاکستان نے پوچھا کہ کیا حکومت جو ہے وہ اس سماعت کا بائیکار کر سکتی ہے جس پر اٹورنی جنرل نے کہا کہ حکومت اس بینچ کا بائیکار نہیں کر سکتی نہ ہی کہ اس کی سماعت کا بائیکار کر سکتی ہے اس حوالے سے انہوں نے جو بینچ کے جو جو رکنی تھا پانچ رکنی تھا اس کے بعد چار رکنی تھا اس حوالے سے اترازات اٹھائے اور کہا کہ میں صدا کرتا ہوں کہ عدالت کیس کی سماعت جو ہے وہ موخر کر دے لیکن عدالت کے جانب سے کیس کی سوات موخر نہیں کی گئی عدالت نے اس بڑے کیس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا اس کیس کے فیصلے میں جو ہے ایک جو مکلہ تھے ان کی جانب سے دلائل دیئے گئے سیاسی جماعتوں کے رہنما ان کے مکلہ بھی آئے اور کہا کہ وہ دلائل دینا چاہتے ہیں اور فریق بننا چاہتے ہیں جس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کے علامیاں جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے اور اس میں بینچ پر عدم اتماعت کا اظہار کیا جاتا ہے اور آپ یہاں پر کیس کا حصہ بننا آگئے ہیں آئی سی لیے عدالت نے جو سیاسی جماعتوں کے وکلہ تھے ان کے دلائل نہیں سنے اور ان کو دلائل دینے سے روگ دیا اس کے بعد الیکشن کمیشن کے ملکی وکیل عرفان قادر جو ہے وہ آئے انہوں نے دلائل دیئے اور انہوں نے بھی اسی نکتے پر دلائل دیئے کہ الیکشن میں جو الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دی ہے اس حوالے سے بات وہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ دوبارہ نگران حکومت جو ہے وہ بنائی جائے گی نگران حکومت کیونکہ اگر صوبائی سملیوں کے انتخابات ہو جاتے ہیں اور نگران حکومت ختم ہو جاتی ہے تو جب قومی سملی کے جو انتخابات ہوں گے اس میں دوبارہ سے نگران حکومت کیسے بنائی جائے گی اس حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی عدالت میں تمام فریکین کے دلائل سننے کے بعد کیس کا جو فیصلہ ہے وہ جو ہے محفوظ کر لیا ہے اور یہ فیصلہ کل سنائے جائے گا عثمان میں صرف اور اب ہمارے ساتھی رہے گا افضل جعوید نے ہمیں جوئن کے افضل جعوید آپ وہاں پر موجود ہیں دن بر کا اعوال کیا رہا ہے